پور تشدد حجوم نے گوادر میں سیکیورٹی ڈیوٹی پر معامور سیکیورٹی پورسز کے اہلکاروں پر حاملہ کیا ہے پہلے کہا گیا تھا کہ ہم صرف ایک دن کا یہ دھرنا ہوگا لیکن بعد میں اب انہوں نے جو اعلان کیا ہے جو میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پر جبکہ آئی اس پی آر کے مطابق گوادر میں شرپسندوں کے حملے میں سپائی شہید اور ایک افسر سمیں سولہ فوجی زخمی ہو گئے پاکستان کے اندر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور بہت پروٹیسٹ ہو رہے ہیں آج بلوچستان میں جو واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور اس سے پہلے بڑے افسوسناک واقعات جنرل باجوا ایک سوچ تھی اور یہ سوچ جنرل زیا سے چلتی آ رہی ہے پروز مشرف سے تک چلی آئی اس سے پہلے جو جنرل رہے یہ ایک ان کی پالیس یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہم نمبر ون رہیں گے ہم آ رہا ہی سب کچھ ہوگا ہم آگے پیچھے جتنے بھی معاملاتیں ہم دیکھیں گے اس میں ایک مہرنگ بلوچ ہے جو امرج کی ہیں اور وہ ریاست کے خلاف اس وقت جسے کہتے ہیں مین آواز بنی ہوئی ہے پاکستان کی سٹیٹ کو چیلنج کر رہی ہے یہ جو مہرنگ آ رہی ہے یہ جو منڈا کر دے ہیں وہ گوادر کی سٹیٹویشن کو ڈیزاسٹرس قرار دے رہی ہے وہ ہیومن ایٹس ویلیشنز کی بات کر رہی ہے ایک نیا ٹرینڈ پاکستان میں امرج ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو بلوچ خواتین ہیں وہ پاکستان کی ریاست کے اگینسٹ ہوٹ رہی ہے ایک بڑی جنگ کسی صورتحال پیدا ہوئی ہوئی ہے اس وقت بلوچستان میں خود مستونگ میں ایک واقعہ بھی ہو گیا جہاں پہ ایف سی نے مبینہ طور پہ فائرنگ کی مشتہل مظاہرین پہ جو لوگ گوادر کی طرف جا رہے تھے اب ان کی آپ حالات دیکھیں کہ ہر کوئی تنقید کرتا ہے کہ اتنا سارا معاملہ چل رہا ہے بلوچستان میں سندھ کے اندر پی کے پی کے میں لیکن ان کو پرواہ نہیں ہے قرم زلے میں جو اتنے بڑے پیمانے پر خون خرابہ ہوا ہے پاکستان کے مینسٹریم میڈیا سے کیوں گائے گا جو مقامی وہاں پر لوگ ہیں ان کا یہی کہنا ہے انہی شاہدین ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دو ملکوں کے درمیان جنگ ہے مثلاً اس میں راکٹس کا استعمال ہو رہا ہے میزائل کا استعمال ہو رہا ہے بڑے جو ہتھیار ہیں بندوقیں ہیں اس وقت گوادر کر رہی ہے وہاں پر جو لوگستان یک جیتی جو کمیٹی ہے انہوں نے ایک میسیو پروٹس گمنسویشن دیئے ہوئے ہیں ہزاروں لوگ وہاں پر جمع ہیں مطلب ہر طرف گریس صاحب ہے ایسے لگ رہا ہے یہ لگتا ہے کہ جو بھارت نے دو ہزار چودہ میں پاکستان کو سزا دینے کا جو منصوبہ شروع کر رکھا تھا اس میں ابھی آنے والے دنوں میں مزید تیزی دیکھنے میں آئے گی یعنی وہ گھٹنوں کے بل پاکستان کو لگانا چاہتے ہیں سیاسی لوگوں نے اور سیاسی قیادت نے جو اس وقت حکومت میں ہیں یا پہلے حکومت کر چکے انہوں نے اپنی پگڑی اپنی عزت اپنی غیرت اپنا وقار سب بھوٹوں کے نیچے رکھ دیا ہے تو جب اس طرح کی حالت ہوگی تو اگلی پارٹی تو مضبوط ہوگی جب آپ ان کو خود کہیں گے کہ آپ ہمارے مائے باپ ہو تو وہ مائے باپ بنیں گے یہ ایک ان کی پالیسی ہے کہ پاکستان کے اندر ہم نمبر ون رہیں گے ہم آرہا ہی سب کچھ ہوگا ہم آگے پیچھے جتنے بھی معاملاتیں ہم دیکھیں گے اب ان کی آپ حالات دیکھیں کہ ہر کوئی تنقید کرتا ہے کہ اتنا سارا معاملات چل رہا ہے بلوچستان میں سندھ کے اندر کے پی کے میں لیکن ان کو پرواہ نہیں ہے ان کے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈرامے بنانے ہیں ابھی کوئی گرین ٹی وی فلانا ٹی وی یہ سب ان کے ہیں اور یہ چلا رہے ہیں اس کے ساتھ ہاؤسنگ سوسائٹیز چلانی ہے موٹر وے بنوانے ہیں ان کی ٹول ٹیکس لینا ہے اور سندھ کے اندر زمینیں لینی ہیں سندھ کے اندر چھامنیاں بنانی ہیں یہ مطلب ان کا ابھی جو پریارٹی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی لوگوں کو فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے سیاسی لوگ کٹھ پتلی بن چکے ہیں اور سارا اختیار الحمدللہ ہمارے بڑے بھائیوں کے پاس ہے تو اب بڑے بھائی اتنے تقبر میں ہیں اتنے غرور میں ہیں اور اتنا ان کو نشہ ہے اپنے ہتھیار کا اسلے کا اور اپنے روڑی کا کہ وہ باقی مخالف یا آواز اٹھانے والوں کو کیرے مکوڑے سمجھتے ہیں اب بشانی صاحب بات کرنی ہے آج آپ سے یہ پاکستان کے اندر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور بہت پروٹیسٹ ہو رہے ہیں لیکن اس وقت جو سب سے ایک امپورٹنٹ پروٹیسٹ ہے وہ پہلے یہ زیادہ تر پروٹیسٹ پیریفری میں بھی ہوتے رہے ہیں سینٹر میں بھی ہوتے رہے ہیں ایک پروٹیسٹ ہو رہا ہے بلوچستان کے اندر اور بلوچستان میں جو بلوچستان کی خواتین ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہی ہیں اور حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کر رہی ہیں حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو ایک جگہ دیتے ہیں وہاں جا کے پروٹیسٹ کریں وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہمیں اپنی مرضی سے پروٹیسٹ کرنا ہے بہرحالل اس سارے پروسس میں کافی زیادہ جو ہے وہ کھینچتانی ہو رہی ہے اسلامباد میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں جماعت اسلامی جنہیں پروٹسٹ نکالا ہوا ہے بجلی کی مہنگائی کی قلاب پارا چنار میں تقریباً پنتالیس لوگ مارے گئے ہیں شیعہ سنی فسادات میں مطلب ہر طرف بریس صاحب ہے ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے اس سے پہلے ہم نے کشمیر میں دیکھا تھا اس سے پہلے تھوڑا چلے جائیں گلگت بلتستان میں تو بہت ساری جو فالٹ لائنز ہیں کہ لوگ ینگ لوگ میڈل کلاس لوگ جو ہیں وہ نکل رہے ہیں پیریفرل ایریاس میں ابھی سینٹر سے نہیں نکل رہے ہیں ناٹ فرم کراچی لہور اسلامباد اس طرح نہیں ہے آپ بریس صاحب اس کو کیسے ریڈ کرتے ہیں یہ جو ڈیویلپمنٹس ہیں اور پٹیکلری بلتستان کے اندر جو ٹرائبل لیڈرز پہلے لیڈ کیا کرتے تھے اب وہ جو ہیں ان کی جگہ پہ میڈل کلاس خواتین پڑھے لکھی جو ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں اس کی کیا وجوہات ہے سب یہ حکومت پاکستان تو یہ کہتی ہے جو خاص طور پر بلوچستان میں جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی جو بی ایل ای بی ایف جو ٹیریسٹ اوگنیزیشن ہے یہ ان کے لوگ ہیں اور یہ ان کا ایک سیویلین فیس ہے دیکھیں جی پروٹیسٹ میں کون قیادت کر رہا ہے اور کون آگے آ رہا ہے اگر دیکھا جائے تو ایک طرف پی ٹی آئی کے سے نبردازمہ ہے تمام ریاستی مشینری دوسری طرف تحریک طالبان پاکستان اور دائش کے خلاف آپریشن جاری ہیں تیسی طرف بلوچ الہدگی اور قوم پرست گروہ ہیں جو بلوچستان کی آزادی چاہتے ہیں اور بلوچ ایک جیتی کمیٹی بھی کچھ انہی خیالات کا احساسات کا اظہار کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عوام جو ہیں وہ مہنگائی اور بجلی کے ہوش ربا بلو کے باعث سراپا احتجاج ہیں یعنی اگر آپ دیکھئے کراچی سے خبر تک جو فاٹہ کے سابقہ فاٹہ کے اظلاہ ہیں چھے جنوبی اظلاہ وہاں غیر معمولی طور پر ایک بے چینی پائی جاتی ہے اور اس میں سوچ کا مقام یہ ہے کہ آخر پاکستان کی فوج پاکستان کے سپاہی کس کس محاصبے اور کہاں کہاں پہ لڑیں گے بلوچستان کا جو مسئلہ ہے جو دھرنا لگائے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی کمیٹی آگے بیٹھے گی بھی تو وہ اپروال کس کی ہوگی اور کیا وہ کمیٹی اتنی پاورفل ہوگی کہ یہ مسئلہ حل کرے گی کیا انفوس جو ڈس اپیرنس ہے وہ کیا ہوگی بند ہو جائے گی نہیں ہوگی یہ ہمیشہ سیاسی لوگ اپنے مفادات کے لیے عام لوگوں کا خون بہواتے ہیں اور ان کے لیے یہ ہر نیچ حرکت کرنے کے لیے تیار ہیں سارے دندے کرنے کے لیے تیار ہیں اس کے لیے ان کو کوئی شرم حیاء غیرت نہیں ہے اس وقت وادر ٹرینڈ کر رہی ہے وہاں پر جو لوجستان یفجیتی جو کمیٹی ہے انہوں نے ایک میسیو پروٹس جمنسویشن دیئے ہوئے ہیں ہزاروں لوگ وہاں پر جمع ہیں اور ظاہر ہے وہ بھی بلوچ رائٹس اور مختلف شیلوں کی اوپر باتچیت کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہاں کی حکومت ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے رہی ہے جناب یہ سی پیک سبوٹاج کرنا چاہ رہے ہیں کوئی سی پیک سبوٹاج نہیں کر سکتا اپنے لوگیں بیٹھے ہوئے ہیں مذاکرات کریں باتچیت کریں یہ مختلف ٹرینڈز ہوتے ہیں ہمیشہ سے رہے ہیں چلتے رہے ہیں کہ جو تحریکیں ہوتی ہیں وہ مختلف وقت میں آلات کے مطابق جو ہے وہ لیڈرشپ کو آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے جو ہے وہ چکے ایک بہت ہی ایک ناؤن قسم کا پیٹرن رہا ہے ان کا کہ جو لیڈر زیادہ تر بڑے ہیں وہ یا تو اس کو لیڈ کرتے رہے اگر کہیں پہ کوئی پولٹیکل ایجڈیشن تھا تو یا پر یہ ہے کہ اس کے خلاف ایک مسئلہ بغاوت مختلف جگوں پہ سپیشلی پاڑوں پہ اور اس طرح کی دوسری دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پہ ہوتی رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ تحریکیں ساری جو ہیں وہ بڑی ایک لمبے عرصے سے چل رہی ہیں اور انہوں نے ایک تجربہ تو ظاہر حاصل کیا ہے فیلڈ میں لمبے ایجڈیشن اور سیکریفائز کے بعد تو وہ انہوں نے دیکھا ہے کہ کہاں کہاں پہ ہمیں جو ہے وہ اس طرح کی کوئی تبدیلیاں کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے تحریک جو ہے اس کو ہی سٹارٹ کیا جائے یا نئے طریقے سے اس کو عوام میں لے جائے جائے تو اس میں دیکھیں یہ جو ہے سپیشلی جو ویمن فیکٹر ہے جو آگے آ رہا ہے یہ پوری دنیا میں اس طرح ہے پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں تحریکوں میں سپیشلی ینگ واتین جو ہیں لڑکیاں یونیورسٹیز کی اور پڑھلی کی لوگ جو ہیں وہ تحریکوں کو لیڈ کر رہے ہیں تو یہ اس کی ریفلیکشن آپ کو جو ہے وہ بلوچستان میں بھی نظر آ رہی ہے اور یہ کوئی محض اتواق نہیں ہے بلکہ ایک عرصے سے بلوچستان کے اندر اس طرح کی جو مزامتی کوکتیں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں یہ جو پالیٹکس آر ریزیسٹنس ہے اس کی پرادکٹ ہیں گزشتہ ستر پیچھتر سال کے دوران تو ان کے اندر جو ہے یہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے لیڈلی گزشتہ پانچ سہ سالوں میں کہ ایک دو قیادت جو ہے وہ ینگ لوگوں کو دی جائے اور دوسرا یہ ہے کہ زیادہ تر ویمن اور اس طرح کا جو سافٹ فیس ہے اس کو سامنے لائے جائے آپ یہ دیکھیں گزشتہ چھ سات سالوں میں بلوچستان میں بہت ساری خواتین سٹوڈنس ملک کے اندر یا باہر جو ہے وہ شہید بھی ہوئی ہیں اور اس طرح دیگر ایرسٹ بھی ہوئی ہیں اور ایجیٹیشن میں بھی انہوں نے حصہ لیا ہے تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو یہ مجھے اس میں کوئی نئی چیز نظر نہیں آتی نئی چیز یہ ہے کہ اس میں ایک کنسنسس آ گیا ہے کہ یہ جو ہمارے مطالبات ہیں یہ درست ہیں اس کے لئے ظاہر ہے کہ لڑائی لڑی ہے ہم نے بہت آتاک جو ہے خون خرابہ بھی دیکھا ہے قتل و عارض گریبی ہوئی ہے لیکن کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تو اب اس کو ایک پورا من طریقے سے ایک پیس فل موومنٹ کے طور پر وہ جو ہے وہ ری لانچ کیا انہوں نے جس کا نتیجہ آپ نے دیکھا اب یہ ایجیٹیشن تو بلوچستان میں ہو رہا لیکن اسلام آباد میں بھی آپ کی یہ دادا گیری آپ کا یہ پاور آپ کی یہ گھمٹ نہیں چلے گی زیادہ بہت عرصہ نہیں چلا پائیں گے پاکستان کو آپ جو کیا کہتے ہیں کہ جگار پہ چلا رہے ہیں جگار پہ پاکستان نہیں چلے گا پاکستان چلے گا آئین اور قانون پر پاکستان چلے گا کہ جو بندہ جس جاب کے لیے ہے وہ اپنی جاب کرے پاکستان میں ان کی سرپرستی میں اگر کرپشن ہو رہی ہے تو اس کے ذمہ دار بھی یہ ہیں پاکستان میں اگر شہباز شریف کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے تو ان کی ذمہ دار بھی یہ ہیں پاکستان میں اگر کوئی ایک ایجنسی اتنی پاورفل ہو کے گھروں سے بچیوں کو اٹھا کے جاری ہے تو ان کے ذمہ دار بھی یہ ہیں تو بھائی ایسے حالات کیوں پیدا کیے ہیں کہ بچہ بچہ آپ کے خلاف ہے اس وقت جو کانگریس میں بلکہ امریکی سینٹ میں جو بل پیش کیا سینٹر روبیو نے وہ بھی لگتا ہے کہ بھارت کی لابی کے ذریعہ سے رہے کیونکہ اس میں بھارت کو پاکستان سے لاکھ خطرات کے پیش نظر بھارت کے لیے امداد بڑھانے کا اس کے ساتھ سٹیٹیجک تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کا اور پاکستان پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ کیا گیا ہے تو یہ ایک جنگ ہے جو کہ بیرونی محاصفے جس کا پاکستان کو سامنا ہے موسیقی